حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اکل من اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے راز اپنے تک رکھو اور خاص طور پر تین لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم رہتا ہے اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی بے وقوب دوست کو اپنا کوئی بھی راز کبھی مت بتانا کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کہیں بھی بول دے گا کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو ایسے شخص کو کبھی اپنا کوئی راز نہ بتانا کیونکہ وہ کہیں بھی بیٹھے گا تو دوسروں کے ساتھ تمہاری بھی غیبت کرے گا جو تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا ہی اچھا ہو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ عقل دبا لے تو جانور اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے جناب علی کرم اللہ وجہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہیں آپ کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے والوں میں سے ہیں آپ مسلمانوں کے چوتے خلیفہ تھے جنہوں نے چھے سو چھپن سے چھے سو اکسٹھ تک خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے متعلق ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے دس اقبال جو سوچ اور زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اکل دو طرح کی ہوتی ہے ایک اکل طبیعی اور دوسری اکل سمائی انسان اکل سمائی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس اکل طبعی نہ ہو یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جب تک کوئی بات تیرے موں میں بند ہے تب تک تو تم اس کے مالک ہو اور جب تم اسے زبان سے ادا کر کے موں سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری مالک بن جاتی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو اس کا جواب سختی سے دیتا ہے اور سختی سے بات کرنے والے کے سامنے دھیلا پڑ جاتا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے شہرِ خدا کا فرمان ہے جو شخص جان بوچ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی رہ راست پر نہیں لاسکتا حیدرِ قرآن نے فرمایا کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا خیبرِ شکن مولا علی کا فرمان ہے جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے علم کے شہر کے دروازے سے اعلان ہوا صدق یقین کے ساتھ سوہے رہنا اس نماز سے کہیں بہتر ہے جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو امام علی کا فرمان ہے جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا خامی و ناصر ہو آمین موسیقی